پروردگارِ عالم ہماری ماں بہنوں کو بھی پردہ کرنے کی طرف یاد رکھو بعض بہنیں سوچتی ہوں گے یہ محمود ربانی آتے ہیں ہر سال عورتوں کو پردے کی انقلیت تاقید کرتے ہیں دیکھو میری بہنوں جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے کسی کو تم نے نہ دیکھا ہوگا کہ اپنے گھر کا سونہ چاندی روپے کھا کر کوٹلے میں رکھتے سڑک میں رکھتے نہیں اس کو چھپا کر رکھتا ہے حفاظت سے رکھتا ہے میری بہنوں تم سونے سے زیادہ قیمتی ہو تم چاندی سے زیادہ قیمتی ہو تم پیسے سے زیادہ قیمتی ہو لہٰذا تمہاری حفاظت کی فکر ہے اس وجہ سے اور دوسری چیز یہ ہے حضرت زینب فرماتی ہے حیاء عورت کا زیور ہے حیاء عورت کا زیور ہے کیا تم نہیں چاہتی کہ میدان محشر میں خاتون جنت کا قرب ملے کیا تم نہیں چاہتی کہ میدان محشر میں حضرت زینب کا قرب ملے کیا تم نہیں چاہتی کہ میدان محشر میں ہم ام المومنین حضرت آئشہ کا قرب نصیب ہو جائے کیا تم نہیں چاہتی کہ حضرت سقینہ کا قرب نصیب ہو جائے اگر چاہتی ہو کہ خاتون جنت کی کنیزوں میں شامل ہو جاؤ تو میری ماں خاتون جنت کا پردہ اللہ اکبر کیسا پردہ آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرے جنازے کو رات کے وقت اٹھانا آپ کے جنازے کے اوپر جو گہوارہ رکھا گیا یہ پہلا گہوارہ تھا جو خاتون جنت کے جنازے پر رکھا گیا تھا اللہ اکبر اس قدر آپ نے پردہ کیا جس کے بھالوں کو آسمان نے نہ دیکھا ہو جس کی حالت یہ طیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ جس کا ایسا پردہ اللہ اکبر ایسا پردہ کہ کسی نے بھی آپ کے پہرہن مبارک کو نہیں دیکھا ایسا پردہ اللہ اکبر روایت میں آتا ہے میدانِ محشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی اپنے اپنے مصبعہ ہوگا سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی ہنگامے کا عالم ہوگا جانتے ہو میدانِ محشر میں پکارنے والا پکارے گا اے اہلِ محشر اپنے سروں کو جھکا لو فاطمہ بنتِ محمد کا گزر پل سراب سے ہونے والا ہے ایسی ہماری ماں جس نے اتنا پردہ کیا ہم ان کی کنیز ہو کر چورا ہو کر گھومیں پوٹلوں پر بیٹھیں ننگے سر بزاروں میں نظر آئیں یہ کتنی شرمی کی بات ہے اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے نماز کا پابند بنو شریعت پر عمل کرو بچوں کو ترویہ دو بہت سی عورتیں آتی ہیں ہمارے پاس پیر صاحب بھائیان بچہ کہنا نہیں سنتا بچہ کہنا نہیں سنتا میری بہنوں سنجید کی سے غور کرو تم کہنا سن رہی ہو تم مصطفیٰ کے کہنے پر عمل کر رہی ہو مصطفیٰ کے فرمان پر تمہارا عمل ہے شریعت پر تمہارا عمل ہے تم خود تو عمل کر نہیں رہی ہو حال یہ ہے بچہ چھوٹا سا ہے بچپنے سے اس کو موبائل دکھا دکھا گے گانے دکھا دکھا گے کارٹون دکھا دکھا گے کارٹون تم خود بنا رہی ہو حال یہ ہے بچہ پیٹر میں ہے ماں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہے تو بچہ ناشتے گا نہیں گائے گا نہیں تو کیا کرے گا اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تم شریعت پر عمل کر دی تو تمہارے تقوی کا اثر تمہاری اولاد کے اندر آتا ابھی بھی موقع ہے غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لو وقت غنیمت ہے اللہ تعالیٰ تم کو ہم کو سب کو دین کی سمجھتا ہے